رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نے آئے درہے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ڈیسیمل کی ملٹیپلکیشن سیکھیں گے بائی ٹین ہنڈرڈ اور وان تھاؤزن آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی بھی ہول نمبر کو ٹین سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہم صرف ایک زیرو کا اضافہ کرتے ہیں جیسے ٹو بائی ٹین ملٹیپلائیڈ بائی ٹین اس ٹوئنٹی اگر ٹو کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کریں گے تو دو زیرو کا اضافہ ہو جائے گا اور وان تھاؤزن سے کریں گے تو تھری زیرو کا اضافہ ہو جائے گا اسی طرح جب ہم کسی ڈیسیمل اگر ہم ان کو پلیس کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں اشاریہ ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں جب نمبر کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے اگر ہم ان کو پلیس ویلیو چارٹ میں لگا کر دیکھیں ہم ایک اگزیمپل سے سمجھتے ہیں کہ زیرو کو جب زیرو سے ملٹیپلائے کریں تو زیرو ہی آتا ہے اور ون کو جب ملٹیپلائے کریں تو وہی نمبر آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں تھرٹی فائیو پوائنٹ سیون ہمارا آنسر آیا اسی طرح اگر آپ تھری پوائنٹ فائیو سیون کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کریں تو زیرو اس کو زیرو سے کریں تو زیرو ہی آئے گا اور پھر ون سے کریں تو یہ ہمارے پاس تھا 357.00 آیا اور اسی طرح اگر آپ 1000 سے کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ decimal جو ہے وہ اس کی placement ہو گئی ہے تو یہ ایک pattern follow کر رہے ہیں آپ 3.57 کو 10 سے 100 سے اور 1000 سے ہم نے multiply کیا تو جتنی 0 ہیں تو اتنا decimal جو ہے وہ right side پہ shift ہو گیا اور جو digits ہیں وہ left side پہ shift ہو گئی جیسے آپ نے دیکھا 10 میں 1 صفر ہے تو اشاریہ 1 درجہ right ہو گیا 100 میں 2 صفر ہیں تو 2 درجے ہو گیا اور 1000 میں 3 ہے تو 3 درجے ہو گیا اسی طرح اگر آپ اسے place value chart پہ لگا کر دیکھیں تو جو digits ہیں جو نمبر ہیں وہ 1,2,3 left side پہ shift ہو گئے تو پیارے بچوں اسی طرح know your worth آپ بھی اپنی حیثیت جانو کہ آپ کی انسان ہونے کے ناتے سے کیا حیثیت ہے اپنے آپ سے سوال کرو کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں میں نے کہاں جانا ہے میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے میں نے کتنی در دنیا سے جانا ہے میری منزل کونسی ہے دنیا تو ایک راستہ ہے تو پیارے بچوں ان سارے سوالوں کے جواب ہمیں قرآن مجید دیتا ہے تو آج سے اردو زبان میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں آپ کو اپنی حیثیت کا پتا چلے گا اپنے رب کا پتا چلے گا اس دنیا میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جواب پتا چلے گا تو اب ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم ڈیسیمل کو ہنڈرڈ ٹین اور تاؤزنڈ سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یاد رکھنے کی بات ہے کہ ٹین سے جب ملٹیپلائے کریں گے تو ڈیسیمل پوائنٹ ہے وہ رائٹ سائٹ پہ شفٹ ہوگا اور آپ کو لمبی چوڑی کیلکولیشن کرنے کی وجہ آپ منٹلی دماغی طور پہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور ان کو خود سے حل کریں اور پھر ان کا آگے جواب دیکھیں تو جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے نائنٹی سیون پوائنٹ ٹو سیون سے ڈیسیمل ایک رائٹ پہ شفٹ ہو گیا اور جو ڈیجٹس ہیں وہ وان پلیس لیفٹ کو شفٹ ہو گئی اسی طرح ہم نیکس دیکھتے ہیں کہ اگر ہم وان ہنڈرڈ سے ڈیسیمل کو ملٹیپلائے کریں تو کیونکہ ہنڈرڈ جو ہے اس میں دو زیرو ہیں تو ڈیسیمل جو ہے وہ ٹو پلیسز رائٹ پہ شفٹ ہوگا اور ڈیجٹس جو ہیں وہ ٹو پلیسز لیفٹ پہ شفٹ ہوں گی تو آپ کو صرف ڈیسیمل کی پلیسمنٹ کے حساب سے آپ اس کو کریں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں خود سے ان کو دیکھیں تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہنڈرڈ میں ٹو زیرو ہیں تو ہم نے ڈیسیمل کو ٹو پوائنٹس رائٹ پہ شفٹ کیا اور ڈیجٹس کو جو ہیں وہ ٹو پلیسز لیفٹ کو شفٹ ہوں گیا ان کی قیمت بڑھ گیا کیونکہ ملٹیپلیکیشن سے ہمیشہ قیمت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح اب ہم اگر وان تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وان تھاؤزنڈ میں ٹری زیرو ہیں تو ڈیسیمل شفٹ جو ہے اشاریہ وہ رائٹ سائٹ پہ ٹری پلیسز شفٹ ہوگا تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ اپنی کابی پینسل لے کے اس میں اشاریہ کی پلیس بدلیں تو اس سے نیا نمبر آئے گا جس کی قیمت فرق ہوگی جیسے ٹو پوائنٹ ٹری سیون ایٹ وان سے 2378.1 ہمارے پاس آیا تو اس طرح آپ بہت آسانی سے اس حصول کو یاد کر لیں تو آپ کی ملٹیپکیشن آسان ہو جائے گی امید ہے آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں